موسیقی پلواما چلی کا کاکپورہ گاؤں مگر بزار ہے عید پر بزار بند جیسے سب جگہ بند بند اور بند لوگوں کی خوشیاں بھی بند موسیقی جو بھی ہے لوگوں میں بہت خراسمنٹ ہے کوئی مطلب باہر جا نہیں سکتا ہے بس ملپ آرمی دو تین چکر لگاتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ہمارا جو ایک انسو ستھر تھا یا پینتیس ای تھا یہ ایک کمیٹمنٹ تھی انڈیا سے ہمارے رہنے کی جب یہ توڑ رہے ہیں تو آپ دیکھو ہمارا جو ان کا رشتہ ہے انڈیا کے ساتھ وہ تو ختم ہو گیا ہے یہی لوگوں کی ڈیوانڈ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم نے رکھی تھی ہمارے پہلے جو بھی ملپ اس ٹائم کے ملپ گومنٹ تھی یہاں سے جو رپریزنٹیٹ تھے کشمیر کے جو لوگوں کا رپریزنٹیٹ وہاں کر رہے تھے تو ان چیزوں پر ہمارا جو انڈیا کے ساتھ تو لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے یہ ہمیں پھر چھوڑ دی نہیں آنا جا جتی لی شاتل کے ساتھ جو دکان کا شاتل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہاتھ کے میں نے پھر پیڑ پہ بھی بیمارا اور بازو بھی توڑ دی یہی ہوگا آرٹیکل توڑنے سے یہ اپنا اپنا رائل چلائیں گے ہمیں گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے ہم موسیقی چھوڑے میرے سے بڑے بھی میرے سے چھوڑے تمہاری عمر کیا ہے تمہاری عمر کی تھی گیارہ گیارہ ساتھ ساتھ بارچ کلاس سیمتھ موسیقی اور تمہارے گاؤں کے علاوہ اور دی لیکن سب چھوڑ موسیقی تمہیں کیسے جنگل سے ہوں گے بہت باند کرتی ہاں کیا کہہ کر کیا کہہ کر کیا کہہ کر کیا کہہ کر کیا بولا کیوں مار رہے ہیں وہ بولا تھا آپ نے پاسر مارا میں نے بولا میں نے نہیں مارا وہ فر کہہ مانتے مار رہے تھا تم کو کس کانون سے پکڑا گیا تم کو کس پکڑا گیا تم کو کس پکڑا گیا نہیں پکڑا یہ تو کوئی کانون نہیں جو ان کی مرضی ہوگا تو وہ بولتا ہے پہلے بھی تم کو تبی بانتیا ہے نا پہلے بارے جو یہاں موڈی جی نے یہ کیا ہے یہ غلط ہے ہم اس پر ایکسپٹ نہیں ہے ہم نہ راضی ہیں اس کے اوپر جو جہوری کارجات بنائے ہیں یہ اس طرح نہیں چاہتے ہیں اس لئے یہاں کی جو اس وقت لوگوں کی پرابلم ہے میڈسن ہے پاکی جو ہے یہ ٹیلے فون جو ہے اب کو جو ہے نیٹ ورک پرابلم ہے وہ پریشانی ہوگی پلال تو میڈم بہت ایک ہے ان کا پورا میڈیا بول رہا ہے کشمیر میں حالات سامانیہ ہے وہ ہے یہ ہے آپ خود دیکھ لیجے کشمیر میں کوئی شامانیہ ہوادار نہیں ہے اگر یہ نیڑنے لینا چاہتے ہیں وہ کشمیری کے ساتھ لینا تھا کشمیری کے بغیر تھوڑ ہی لینا تھا بلکل جب کشمیری اس کے ساتھ ہوتے تب ہی تو یہ لینا تھا آپ نے ہاتھ پیر باند کیے مروں کھلا رکھا بندو کے ہام پر رکھا اور بولا کہ کھاؤ اس کو تو بولتا ہے دادا بری دکھا رہا اور کچھ نہیں ہے یہ تو دادا بری ہے زبردستی ہے اور کشمیری ابھی رات کو گیرہ بزی ہمارے دوڑکے لے گئے ابھی آٹھ دن سے کوئی ماند رہا ہے اس لیے منڈے کو آئے پھر رات کو گیرہ بزی اس کو لے کے گئے ابھی ہمیں گمہ رہے ہیں لوز بولتے ہیں کالا آجا پرسو آجا شام کو آجا لے جا پھر نہیں چھوڑتے ہیں ابھی ہم سال بھی گئے پھر شام کے ٹائم بولا آج آج ضروری چھوڑ دیں گے اس ٹائم بھی نہیں چھوڑ دیں تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں اس کی ماں بھی بیمار ہے اس کا ہر پیشنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ گر آ جائے جلدی اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ظلم ہو رہا ہے ہم پہ یہاں پہ کسنید ہے ککنی بچوں کا آس پاس یہاں پہ لے گئے قریباً چار بچوں کو تین بچوں کو قریباً چار دن کے بات چھوڑ دیا لیکن ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ بھی بندی ہے کس وجہ سے لے گئے وہ تو وجہ کچھ نہیں بتا رہے ہیں کچھ نہیں بھول رہے ہیں بس اس پر کوئی کیس ہی نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں بس آپ ایک دن صبر کرو بس دن صبر کرو بس اپنا بول چھوڑ دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ وہاں جا کر کے بہت بھیڑ میں جائیں کہیں کہ بھائی چھوڑو ہمارے بچے کو تب کیا ہوگا وہاں جا کھتا ہے وہاں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ اوپر کا آڈر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں منشی صاحب سے بھی بات کی اسٹو صاحب سے بھی بات کی لیکن وہ گھوڑ رہے ہیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے یہ پیشلا ہی آڈر ہے ہم پہ کچھ نہیں ہے کس طرح لے گئے جی اس کو آگے یہاں شام کو گھر میں آگے بولا کہ کاریبا ساڑھے اگرہ دکھ پہنے بارہ بجے آگے رات میں رات میں بولا کہ اس کو ڈی ایس پی صاحب سے تھوڑی بات کرنے ہیں باہر سے اس کا مینٹ ہو رہے ہیں تو باہر تک لے گئے تو اس کے ماں بھی ساتھ میں تھی اس نے بولا بولو کیا کرنا ہے تو اس کو گاڑھی میں بٹا کے اس کو لگا کہ یہ شاید بات ہی کریں گے تو اس کو گاڑھی دروازہ بان کیا اور لے کے گئے کیا عمر ہے بچے کی بچے کی عمریں بھی انیس سال انیس سال کے عمریں شوپیاں چلے کا ناکبل اور سب جگہ کی طرح یہاں بھی پوری طرح سے کوئی نہیں ہے سب اید والے دن بھی سب کچھ بند ہے یہ یہاں پر جو ہے مال پڑا ہوئا ہے سارا اس جو جمیلہ انہوں نے کھڑا کر رہا ہے اس سے جو ہے ہماری کنڈیشن بھی خراب ہو گئی ہے مطلب ساری کنڈیشن سب کی یہ پرسان نہیں ہے ہم ان سے زیادہ پرسان ہو گئے یہ اگر کرنا تھا کچھ دن کے بعد میں کرتا ایک دیوار ہے یہاں پر اکتے بڑی اید ہے ہماری سال میں ایک بار آتی ہے اس نے اس بات کو پھنگا کر رہا ہے یہ کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے دیکھو کیا سنناٹا پڑا ہے یہاں پہ پیئر درنے کی جہاں ان کے پاس بچاروں کے کرایاں نہیں ہیں آج یہ کرایاں کے لیے پرسان ہیں ہم کہاں تے جاوے کرایاں ایک روپیاں بھی پیسہ نہیں ہے میں ایک کشمیری پندیت ہوں کشمیریت ایسی ہے کہ یہاں ہندو مسلم سکھ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ آج کل اید کا فیسٹیبل آنے والا ہے تو ہم تینوں ورگ تینوں ریلیجن ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں چاہی اید ہو چاہی دیوالی ہو چاہی اور بھی کوئی فیسٹیبل ہو تو کشمیریت آپ کو بھی جائے کبھی سرچ کرے اس کے بارے میں ڈیٹیل پہ پڑے تو آپ کو بتاتھ لے گا کہ یہ کچھ الگی چیز ہے آننت ناگ میں کبھی ٹکوں میں سامانہ تھا مگر ابھی لمبی لائن لگی ہیں روک دیئے گئے ہیں اید والے دن بھی آننت ناگ میں کرفیو سبح چھے بجے سے چالو کیا گیا لوگوں کو نماز صرف گھروں میں پڑھنے دی گئی یا گاؤں کے اندر کی مسجد پہ بازار میں لوگوں کو نکلنے پہ پابند دی یہ ہے کشمیر کی اصلیت یہ ہے کشمیر کی اید موسیقی آٹکل 370 موسیقی آٹکل 370 موسیقی آٹکل 35 موسیقی 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 موسیقی